جس دن میں یہ کرتا ہوں اگرے تو اور سختی شروع ہو جاتی ہے دو تین اور ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں گھر میں آجاتی ہے پولیس میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ جب تک میرے میں سانس ہے میں اس مرکی حقیقی ازادی کے لیے تب تک پوری جدوجہت کرتا رہوں گا ناسن امران خان کی تقریر کا وہ حصہ جسے دیکھ کر پی ڈی ایم حکومت اور بھی زیادہ مخلاہت کا شکار ہو گئی ہے امران خان نے اپنی تقریر میں اسٹیبلشمنٹ اور پوری پی ڈی ایم سمیت لندن بیٹھے نواز شریف کی بھی دلائی کر ڈالی ناسن امران خان کو یہ مشفرہ دیا گیا کہ آپ دو سال کے لیے باہر ملک جلے جائیں اس کے بعد دو سال کے بعد دیکھیں گے کہ اگر ملکی حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ملک میں الیکشن کروائے جائیں گے تب آپ کو واپس بلا لیا جائے گا اس کے بعد امران خان کا کیا کہنا تھا آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں ان کو کیوں نہیں فکر یہ پی ڈی ایم والوں کو ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کا ارپورٹ ڈالر اس ملک سے باہر پڑا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا تو ان کو نہیں فکر پڑے ہیں ہاں لندن میں بیٹھ کے آشیاں بڑے بڑی گاڑیاں بڑے بڑے ریسٹرانٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں شاپنگ ہو رہی ہیں ایرنٹس میں کیونکہ ڈالرز میں یا اس چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے ہیں تو ناصرین آپ نے سنا امران خان نے کہا کہ نہ تو میری لندن میں کوئی جائدات ہیں جو میں باہر جا کے بیٹھوں اور نہ ہی میں نواز شریف ہوں جو بیماری کا مہانہ بنا کر چار سال سے لندن میں بیٹھا ہوا ہے میں اپنی ملک پاکستان کے لیے پاکستان میں ہی رہوں گا اور اپنی آخری سانس تک اس کی ازادی کے لیے جد و جہد کرتا رہوں گا ناصرین اس وقت اس ایک شخص کو گرانے کے لیے تمام طاقتور اداروں نے سر جوڑ لیے ہیں مگر آپ اس کا حوصلہ اور حمد دیکھیں جہاں پارٹی کے تمام رہنما ان کو چھوڑ کر چلے جا چکے ہیں لیکن یہ اکیلا انسان ڈٹا ہوا ہے اپنے ملک اور اپنی قوم کی خاطر